موسیقی 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 ورک کے استریو پروس ایک لمبی کتار میں ستنتہ کی پرابتی کی بندنا کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ فرانسیسی قرانتی کے دوران کلاکار ستنتہ کو محلہ کا روپ پردان کیا کرتے تھے تو فرانسیسی قرانتی کا جو نعرہ ہی تھا ستنتہ سمانتہ اور بندھتو تھا تو فرانسیسی قرانتی میں ستنتہ کی جو تلہ کی جاتی تھی روپ جو تھا وہ محلہوں کو مانا جاتا تھا کیونکہ سب سے اکم محلہوں کو ہی ستنتہ تھی آگے لکھا ہے یہاں بھی آپ گیانودر کی مسال کو پہچان سکتے ہیں جو اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسرے میں منوس کے عدھکاروں کا گھوشڑا جو ہے پتر ہے ٹھیک ہے تو اس چطر میں جو ہے اس کو یہاں پر وہی دکھایا گیا ہے اب ایک بار دوبارہ اس کو دے سکتے ہیں جو یہاں پر مسال ہے یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اس میں دکھایا گیا ہے اور یہ ستنتہ کہ جو ہے ادھکاروں کا گھوشڑا پتر کو یہاں ہاتھ میں لے رکھا ہے ٹھیک ہے آگے یہاں لکھا ہے جو ہے جو مسال ہے وہ گیانودر کا پرتیک تھا آگے لکھا ہے پرتیبہ کے سامنے جمین پر نرنکوس سنستھاؤں کے دھست اور سیس بکھرے ہوئے ہیں ساریو کے کلپنا درس جو ہے میں دنیا کے لوگ الگ راشتوں کے سموہوں میں بٹے ہوئے ہیں جن کی پہچار ان کے کپڑوں اور راشت یہ پوساک سے ہوتی ہے ستنتہ کی مورتی سے کہیں آگے اس جلوس کا نیتوٹ کر رہے ہیں سنیتواج امریکہ اور سوجی لینڈ جو اب تک جو ہے راشت راج بن چکے ہیں فرانس میں کرانتکاری ترنگے سے پہچانا جا سکتا ہے پرتیبہ کے پاس ابھی ابھی پہنچا ہے اس کے پیچھے جرمنی کے لوگ ہیں جو کالا اور لال اور سنہرک جو ہے جھنڈتھا میں ہیں ٹھیک ہے یا دلچسپ ہے کہ جس سمیں جو ہے ساریوں نے یا چھبی نیرمیت کی جرمن لوگ تب تک ایک سنیوکت راشت کا حصہ نہیں بنے تھے جو جھنڈا وہ ایک تھامے ہوئے ہیں وہ انہیں اٹھارہ سو اٹھالیس کی ادھاروادی امیدوں کی ابھیبیکتی ہے جن میں انیک جو ہے جرمن بھاسی ریاستوں کو ایک پجات تانترک سمیدھان کے انترکت ایک راشت راج میں سنکرت کرنے کی چاہتھی جرمن لوگوں کے بعد اشٹریہ جو سیسیلیوں کی راج ساہی لامبارڈی یا اٹلی میں میدان ہے پولینڈ انگلینڈ اور آئرلینڈ ہنگری اور روس کی لوگ ہیں تو چتر میں سب کو دکھایا گیا ایک بار میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا اوپر سورگ سے عیسیٰ مسیح سنت اور فرستے اس درس پر اپنی نجریں جمعے ہوئے ہیں چترکان نے جو ہے ان کا استعمال دنیا کے راشتوں کے بیچ بھائی چارے کے پرتی کے روپے کیا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پر جو چتر دکھایا گیا ہے یہ وہ چتر وہ ہی دکھایا گیا ہے کہ الگ الگ جو ہے دھرم کے دیس کے لوگ جو ہے ستنتا کے لیے جرمن а Brazil دیسوں کو یہاں پر جھنڈے کے تحت یہاں دکھایا گیا ہے اور یہاں یہی ستنتا کا پرتیخ ہے اور یہاں اوپر فرستے اور توام پریاں اور عیسیٰ مسیح کو اوپر سے دیکھتا ہوا ہونے دکھایا گیا ہے اس میں وہ ہی بتایا گیا ڈس統ی صلge کر رہے تھے اس سمیں ٹھیک ہے سب چاہتے تھے وہی آگے لکھا ہے اس ادھیائے میں اس ادھیائے میں ایسے کئی بھی سے اٹھائے جائیں گے جن کی کالپنیک ابھیبیکتی ساریوں نے چطر میں کی گئی تھی تو جو چطر بنایا تھا انہوں نے ساریوں نے اسی چطر کو آگے یہاں پر اور اچھے سے اس کو بیاکھا کی جائے گی رکھا ہے انیسویں صدی کے دوران راشتو آد ایک ایسی طاقت بن کر اُبھرا جس نے یوروپ کے راہ نیتک اور مانسک جگت میں بھاری پریورتن لا دیا تو راشتو آد ایک ایسا چیز ہوتا بھی ہے جو کوئی بھی اپنے دیس کے لیے جو ہے مر مٹتا ہے ٹھیک ہے ان پریورتنوں سے اندرتہ یوروپ کے بہت بہراشتیے بنسیے سمراجیوں کے اسثان پر راشت راج کا اودے ہوا تو جب راشتو آد آیا یوروپ میں تو وہاں جتنے بھی بنس آدھارت راج تھے وہ سب ہٹ گئے ان کے اسثان پر راشت راج کی کا اودے ہوا ان کی کلپنا ہو گئی یوروپ میں لمبے سمجھ سے ایک ایسے آدھونک راج کی گدھویریاں اور بیچار بکسیت ہو رہے تھے جن میں اسپرش روپ سے پریباسیت چھیت پر پربوسطہ ایک کیندریے سکتی کی تھی لیکن راشت راج میں نہ کیور ان کے ساز کو بلکہ ان کے ادھکانس ناغریکوں میں ایک ساجہ پہچان کا بھاؤ اور ساجہ راشت اتحاس اور براست کی بھاؤنا تھی مطلب جو ہم راشت راج کے ستھاپنا کریں گے تو اس میں ہم سب کے ادھکاروں کی بات کریں گے آگے لکھا ہے ان سنگھرسوں اور نیتاؤں اور عام لوگوں کی جو سرگرمیوں سے نرمیت ہوئی تھی یا اردھیائے ان بیوید پرکیاں پر پرکاش ڈالے گا جس کے تحت انیسویں صدی کے یوروپ میں راشت راج اور راشت واد کا استیت میں آئے ہیں تو انیسویں صدابدی میں یوروپ ایکین کیندیسوں میں راشت راج اور راشت واد کا استیت ہوا ہے ادھر ہوا ہے انہی کے بارے میں یہاں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے ایک آئے فرانسیسی کرانتی اور راشت کا بیچار فرانسیسی کرانتی میں راشت کا بیچار کیسے ہے کیونکہ ہم یوروپ کے بارے پڑھ لائے ہیں تو یوروپ پہ فرانس بھی آتا ہے تو فرانس کی قرانتی سے راشت کا بیچار کیسے اتپن ہوا ہم یہ جانیں گے لکھا ہے راشتواد کی پہلی اسپسٹ ابھیبیکتی 1789 میں فرانسیسی قرانتی کے ساتھ ہوئی تو پہلی بار یوروپ میں جو راشتواد کا اودے ہوا ہے وہ فرانسیسی قرانتی سے ہوا ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا 1789 میں فرانس ایک ایسا راج تھا جس کے سمپور بھو بھاگ پر ایک نیرنکوس راجہ کا ادھیپت تھا تو ایک راجہ کا ادھکار تھا وہاں پر تبھی تو فرانسی قرانتی ہوئی تھی راجہ کے ساتھن کو سماپ کیا گیا تھا ٹھیک ہے فرانسیسی قرانتی سے جو راجنیتک اور سمبیدھانک بدلاؤ ہوئے ان سے پرگو ستہ ٹھیک ہے راجتن سے نکل کر فرانسیسی نگریکوں کے سمو میں ہستانتیت ہو گئی قرانتی نے گھوشرا کی کی اب لوگ راشت کا گھٹنک ہوگا اور وہیں اس کی نیتی تیہ کریں گے مطلب اب ہی فرانسیسی قرانتی کے تیہ کیا گیا تھا کہ نگریکوں کے ادھکار میں سکتی ہوگی اور جو ہے راشت کا گھٹن کیا جائے گا اور وہی جنتہ ہی تیہ کرے گی کہ راشت کا بھاگ کیا ہوگا ٹھیک ہے آگے رکھا ہے پرارم سے ہی فرانسیسی قرانتی کاریوں نے ایسے انیک قدم اٹھائے جن سے فرانسیسی لوگوں میں ایک ساموہک پہچان کی بھاونہ پیدا ہو گئی ساموہک پہچان کی بھاونہ پیدا ہوئی فرانسیسی قرانتی سے پتر بھومی اور ناغریک جیسے بیچاروں نے ایک سنیوکت سمودائے کے بیچار پر بل دیا تو ہم جب پتر بھومی ناغریکتہ کی بات کیے تو ہم نے ایک سنیوکت سمودائے کے بیچار کو جنم دے دیا جسے ایک سمیدھان کے اندر کا سمان ادھکار پرابط تھے سمیدھان کے اندر وہاں پر سب کو سبان ادھکار پرابت ہو گئے اتھا ایک نیا فرانسیسی جھنڈا تیرنگا چونہ گیا تیرنگا جھنڈا وہاں کے جھنڈے کو بھی تیرنگا کہتے ہیں آپ فرانس کے جھنڈے کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فرانس کے جھنڈے کو بھی تیرنگا کہا جاتا ہے لیکن اس کا کلر جو ہمارے جھنڈے سے تھوڑا سا الگ ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے لکھا ہے جس نے پہلے کے راشت دھوج کی جگہ لے لی جو راشت دھوج کی پہچان ہوتی ہے وہ جھنڈا ہوتا ہے راشتگان ہوتا ہے راشتگیت ہوتا ہے ان سب کا سممان یہی راشت دھوج ہوتا ہے اپنے دیش سے پریم کرنا یہ راشت دھوج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جھنڈے کو پنایا گیا تو راشت دھوج کی جگہ لے لی جو پہلے سے جھنڈا پہلے چلا رہا تھا اسٹیٹ جنرل کا چناؤ سکریہ ناغریکو کے دورہ سمون دورہ کیا جانے لگا اب جو ہے جو وہاں کی سنسط کا چناؤ ہوتا تھا ان ناغریکو دورہ ہونے لگا اور اس کا نام بدل کر نیسنل ایسیمبلی کر دیا گیا کیا دیکھنا آج فرانسیسی سنسط کا نام ہے نیسنل ایسیمبلی ٹھیک ہے امریکہ کی سنسط کا نام جسے کانگریس ہے ویسے یہاں کی سنسط کا نام نیسنل ایسیمبلی ہے پہلے اس کا نام کیا تھا ایسیمبلی ہو گیا نیسنل ایسیمبلی ہو گیا نئی اسطوطیا رچی گئی جب سمیدھان وہاں پہ کرانتی ہو گئی تو وہاں پہ نیا اسطوطیا مطلب نئے سمیدھان بنائے گئے سپتے لی گئیں سہیدوں کا گڑگان ہوا اور یا سب راشت کے نام پر ہوا تو جب ہم سہیدوں کا سممان کرتے ہیں جو ہے اور دیش کے پرتی سپت لیتے ہیں تو کہیں کہ ہم راشت واد کو کیا کرتے ہیں بڑھاوا دیتے ہیں ایک کیندریے پرساسنک بیوستہ لاغو کی گئی جس نے اپنے بھو بھاگ میں رہنے والے سبھی ناغریکوں کے لیے سمان قانون بنائے آنترک آیا نریاز سرک سماپ کر دیے گئے اور بھار اور ناپنے کی ایک سمان بیوستہ لاغو کی گئی کہاں پر فرانس میں تو فرانس میں راشت واد دیدری کیا ہو رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے چھیتریے بولیوں کو ہتو سہید کیا گیا اور پیریس میں فرنچ جیسی بولی اور لکھی جاتی تھی وہی راشت کی ساجہ بھاسہ ہو گئی تو فرنچ ہی جو ہے راشت کی کیا بنا دی گئی ساجہ جو ہے بھاسہ بنا دی گئی اب جو ہے ایک الگ جھنڈا بنایا گیا فرانس میں اور ایک بھاسہ کو چن لیا گیا یہ سب راشت واد کی کیا ہوتی ہے پہشان ہوتی ہے آگے لکھا ہے کرانتکاریوں نے یا بھی گھوشڑا کی کہ فرانسیسی راشت کا یا بھاگ اور لچ تھا کہ وہ یوروپ کے لوگوں کو نیرنگ کس ساسکوں سے مکت کر آئے دوسرے سب دوں میں فرانس یوروپ کے ان دیسوں کو راشت میں گھٹیت ہونے کی مدد دینے لگا تو جیانے لکھنا خود جو ہے ایک جو ہے راج بنا جو ہے راشت واد بنا راشت کی اصطحبنہ کیا فرانس نے اور ان دیسوں میں بھی وہی چاہتا تھا کہ وہاں راشتوں کی اصطحبنہ ہو جب فرانس کی گھٹناوں کی خبر یوروپ کے بھی بھی سہروں میں پہنچی تو چھاتر تتہ سچھت مدہم اور کے مدھ سدس جیکوبین کلبوں کی اصطحبنہ کرنے لگے ان کی گدھبیدھیوں اور ابھیانوں سے ان فرنچ سینہوں کے لیے راستہ تیار کیا جو سترہ سو نبے کے درستگ میں ہارلینڈ بیلجیم سوجر لینڈ اور اٹلی کی بڑے علاقوں میں گھوسی کرانتکاری یدھو کے سروح ہونے کے ساتھ ہی فرانسیسی سینہ راشتوار کے بیچار کو بیدیسوں میں بھی لے جانے لگی تو سینہ کے دورہ بھی راشتوار کو یوروپ کے اندیسوں میں پھیلائیا گیا تو فرانسیسی کرانتی کا پربھاؤ کیوں فرانس میں نہیں پڑا پورے یوروپ اور ساتھ دنیا کے کئی دیسوں پہ پڑا آگے لکھا ہے نیپولین کے نینترل میں جو بیسال چھتر آیا وہاں اس نے ایسے انیک صدھاروں کی شروعات کی جسے فرانس میں پہلے ہی آرم کیا جا چکا تھا تو نیپولین فرانس میں تو بہت سارے صدھار کیا ہی وہ جن چھتروں پر ادھکار کرتا تھا وہاں پہ بھی وہ بہت سارے اچھے کام کرتا تھا فرانس میں راجتنطر واپس لاکر نیپولین نیسندے وہاں پرجہ تنطر کو نشٹ کیا تو نیپولین خود اکتانہ ساتھ تھا اس نے جو ہے راجتنطر کو لاکر کے پرجہ تنطر کو نشٹ تو کیا لیکن اس نے کہیں کہیں راجتنطر کو بڑھانے میں یوگدان بھی دیا ابھی اس میں کو آگے سمجھاتا ہوں میں لکھا ہے مگر پرساسنک چھت میں اس نے کرانتکاری سدھانتوں کا سمع بیس کیا نیرانکو ساسنطر اصطاپیت کیا لیکن اس نے پرساسنک چھت میں بہت سارے صدھار کیے تاکہ پوری بیوستہ آدھک تر سنگت اور کسل بن سکے اٹھارہ سو چار میں ناغلیک سہتہ جس نے عام طور پر نیپولین کی سہتہ کے نام سے جانا جاتا ہے نے جنم پر آدھائی بیسیسہ آدھکار سماپ کر دیا مطلب کی جب اس نے نیپولین نے کیا کیا اٹھارہ سو چار میں جو ہے اینگ ناغلیک سہتہ لاغو کیا اور اس میں کہا کہ جنم کے ادھار پر کسی کو بیسیسہ آدھکار نہیں ملے گا یہ نہیں کہ آپ ایک جمیدار کے بچے ہو ایک کولین ورگ میں جنم لیے ہو تو آپ کو کچھ بیسیسہ آدھکار ملے ایسا نہیں ہوگا اس نے کانون کے سمجھ برابری اور سمپتی کے ادھکار کو سرچید بنایا اس سہتہ کو فرانسیسی نیانتر کے ادھین چھتروں میں بھی لاغو کیا گیا ڈچ گرطانتر سوجلینڈ اٹلی اور جرمنی میں نیپولین نے پرساسنک بیبھاگوں کو سر بنایا مطلبین دیسوں پر نیپولین نے ادھکار کیا تھا تو ہر جگہ اس نے کلیارکاری کام کیے اٹلی میں بھی جرمنی میں ہر جگہ سامنتھی بیوستہ کو ختم کیا اور کسانوں کو بھول داستوں اور جاگیرداری سلکوں سے بھی مقتی دلائی کس نے نیپولین نے سہروں میں بھی کاریگروں کے سرنی سنگوں کے نیانتروں کو ہٹا دیا گیا یاتا یاد اور سنچار بیوستہوں کو صدھارا گیا کسانوں جاگیرداروں مجدوروں اور نئے ادھوپتیوں کے نئے نئی نئی ملی آجادی دکھی چکھی جو ہے ادھوپتیوں اور خاص طور سے سامان بنانے والے لگ ہوت پادک یا سمجھنے لگے کہ ایک سامان کانون مانک بھار اور ماپ اور ایک راشتی ہے مدرہ نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں وستوں اور پونجی کے آواغمن میں سہولت کر دی تو وہ جس دیس میں ادھکار کرتا تھا وہاں ناب تول کے ایک ہی نیم رکھتا تھا اور ایک ہی مدرہ رکھتا تھا جس سے لوگوں میں کیا ہوئی ایک تاکی بھاؤنا بڑھنے لگی اس کے علاقے کیا ہوا لیکن جیتے ہوئے علاقوں میں اسٹھانے لوگوں کی فرانسیسی ساسن کے پراتی ملی جولی پر تکری آئے تھی مطلب پھر بھی وہاں پہ کئی لوگوں نے نیپولین کا برود کرنا شروع کیا شروعات میں ہنے ایک اسٹھانوں جیسے ہارلینڈ اور سجر لینڈ اور ساتھ ہی کئی سہروں جیسے بروسیلز مینج ملان اور وارسہ میں فرانسیسی سینہوں کا ستنتہ کا تحفہ دینے والوں کی طرف سواغت کیا گیا مطلب کچھ دیسوں میں فرانسیسی سینہ کا سواغت بھی کیا گیا کیونکہ انہوں نے ستنتہ کو دیا تھا دنیا کے سامنے مگر یہاں شروعاتی سگری دوسمنی میں بدل گیا جب یہاں ساپ ہونے لگا کہ نئی پرساسنی بیوستہ ہیں رانیتک ستنتہ کے انروپ نہیں تھی کیونکہ نیپولین شروع میں لگا کہ بہت اچھا ہے لیکن نیپولین جب تانہ صحیح بیوستہ پرنے لگا تو انہی دیسوں میں کیا ہو گیا بعد میں اس کا بھروت ہونے لگا بڑے ہوئے سینسرزپ اور باقی یوروپ کو جیتنے کے لیے فرنچ سینہ میں جبرن بھرتی ہو رہے نقصان پرساسنی پریورتن کو ملے فائدوں سے کہیں زیادہ نجر آنے لگے تو اس سے یہ بڑا نقصان ہو فرانس کو بعد میں کہ وہاں کی لوگوں نے پہلے سوچا کہ فرانس کی کرانتی سے بہت زیادہ لاب ہوا لیکن بعد میں لوگوں کو لگا کہ نہیں اس سے ہمیں نقصان ہوا ہے اور ان دیسوں میں دیپورین کا بھی روض ہونے لگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چطر یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ ہے آپ کا یوروپ کے میپ کا پہلے آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس میں یوروپ پہ کون کون سے دیس کہاں پہ تھے اسے آپ کا یہ ہے نوروے اور سویڈن تھا ٹھیک ہے یہاں کوئی فنلینڈ دیس نہیں تھا یہ ہے آپ کا اشٹی آئی سمراج تھا یہ آپ کا جو ہے آٹومن سمراج تھا جو اس کی جو رازدھانی تھی ایک طرف یہ آپ کا یہاں پر یہ پورا تھا روم تھا ایک طرف اس کا جو ہے گریس تھا یہ آپ کا گریس یونان تھا ٹھیک ہے یہاں پہ فرانس ہے اسپین ہے پورتگال ہے اس کے روح سویڈجر لینڈ اور یہ پورا جو چھتر ہے یہ پورا اس کو ہم کہتے تھے جرمنی کا چھتر کہتے تھے اور اس سمجھ جرمنی کو پرسا کہا جاتا تھا ٹھیک ہے اور یاد دکھنا یہ پورا جو ہے بیٹین کے ادھکار میں ہاں لکھو گریڈ بیٹین لکھا بھی ہے یہ نیدر لینڈ تھا اور یہ آپ کا یہ پورا گریڈ بیٹین تھا ٹھیک ہے یہ آپ کا آئی لینڈ ہے یہ سب دیس اس میں تھے اور یہی سب دیس جو ہے راشتوار جب اودھے ہوا یہ جو ہے تب یہی سب سارے دیسوں کا اس میں اودھے ہوا تھا یہی سب مل کر کے کام کر رہے تھے اس میں اٹلی کوئی دیس نہیں تھا کیونکہ اٹلی کئی راجیوں میں بیبھاجی تھا یہاں روسی سمراج تھا یہ پورا روسی سمراج تھا ٹھیک ہے آگے یہاں پر ایک دیا گیا ہے آپ کا یہ آپ کا ہے جرمنی میں ستنتا کی بریچ کا روپن یہاں پر جرمنی میں ستنتا کی بریچ کو لگایا گیا تھا اور یہ مانا گیا تھا کہ ستنتا ہمیں بھی چاہیے ٹھیک ہے یہاں اس کو لگایا گیا تھا کئی لوگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی غصہ ہے اسی کو یہاں پر دکھایا گیا ہے اب ہم لوگ بات کریں گے یوروپ میں راشت واد کا نرمال کیسے ہوتا ہے اس سے پہلے ہم یہاں کچھ مہاتپول تیتھیوں کو دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی کونکون مہاتپول تیتھیاں ہیں جو بھی ایدھیاز کیلئے بہت مہاتپول ہیں یہاں لکھا ہے 1797 میں نیپولین کا اٹلی پر حملہ ہوا اور جو ہے نیپولیای یدھوں کی شروعات ہو گئی جو نیپولین یدھوں کی شروعات کیا تھا وہ اٹلی سے کیا تھا اور 1797 میں کیا تھا 1812 سے 15 میں نیپولین کا پتن ہو گیا تھا اور 2027 ہوئی تھی تو نیپولین کو واتللو کے میدان میں یدھ میں ہرائی گیا تھا انگلینڈ کے دورہ 1821 میں یونانی ستنتہ کے لیے سنگھر سارام ہوا جسے ہم گریق کہتے ہیں 1848 میں فرانس میں فرانس میں کرانتی آرثک پریسانیوں سگرست کاریگروں مزدوروں اور کسانوں کی بگاوت ہوئی مدھ ورگ سمیدھان اور پرت نیدھو ہتمک سرکار کی گٹھن کی مانگ کی اتاولی جرمن جو ہے مینگیار پولس اور چیک آدھی راش راجوں کی مانگ کرتے تھے 1859 اور 1817 میں کیا ہوا اٹلی کا ایکیکن ہو گیا جرمنی کا ایکیکن کب ہوا تو 1866 سے لے کر کے 1871 تک ہوا ٹھیک ہے تو یا دیکھتا ہیں اٹلی اور جرمنی کا ایکیکن یہ بہت مہاتپور ہے اس کو آگے ہم بتائیں گے اور 1905 میں کیا ہوا ہینسبرگ اور آٹومن سمراج میں جو ہے سلاو راشتواج مجبوط ہوا 300 شتروں میں راشتواج کیا ہو گیا بنب گیا تو اسی چیز کو ہمیں آگے یہاں پڑھنا بھی ہے لکھا ہے یوروپ پر راشتواج کا نرمار کیسے ہوا لکھا ہے اگر آپ مدھ 18 صدی کے یوروپ کے نقصے کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ ایسے راشتواج نہیں ملیں گے جیسے کی آج میں نے بھی آپ کو جو میں پر لکھایا جو آج دیس ہیں وہ ایسے راش دیس پہلے اس میں نہیں تھے جنہیں ہم جرمنی اٹلی اور سجر لینڈ کی روپ میں جانتے ہیں وہیں تب راجساہی ڈچیوں اور کینٹ جو ہے کینٹینو میں بٹے ہوئے تھے چاہے جرمنی ہو چاہے اٹلی ہو اور چاہے سجر لینڈ ہو وہاں پر چھوٹے چھوٹے راج کو کیا کہتے تھے کینٹ کہتے تھے جن کے ساسکوں کے سویت چھیتر تھے مطلب یہاں اپنے اپنے راجہ ہوتے تھے پوروی اور مدھی اروپ نیرنگکس راج تنتروں کے ادھین تھے مطلب یہاں نیرنگکس راجہ ہوتے تھے جو پرا کام کرتے تھے خاص کر پوروی اور مدھی اروپ میں اور ان علاقوں میں ترہ ترہ کے لوگ رہتے تھے وہ اپنے آپ کو ایک ساموہک پہچان یا کسی سامان سانسکرتک کا بھاگیدار نہیں مانتے تھے اکثر وہے الگ الگ بھاسائے بولتے تھے اور بیبھن جاتی ساموہو کے سدس تھے ادھارن کے طور پر اشتیا ہنگری پر ساسن کرنے والا ہینسبرگ سمراج کئی الگ الگ چھیتروں اور جن ساموہو کو جوڑ کر بنا ہو تھا اس میں جو ہے ایلپس اور جو ہے ٹرال اشتریلیا اور جو ہے سوڈینڈین لینڈ جیسے علاقوں کے ساتھ ساتھ بوہیمیا بھی سامل تھے چھوٹے راج تھے اس میں جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے راج ریاستے تھے اس میں چھوٹے چھوٹے راج تھے جہاں پہ نیرنکوس راجاؤ کا ساسن تھا جہاں کے کلین ورگ میں جرمن بھاسا بولنے والے زیادہ تھے ہینسبرگ سمراج میں لامبارڈی لامبارڈی کہاں جانتے ہیں یہ آپ کا اٹلی میں میدان ہے ٹھیک ہے آپ یہ مائے پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اٹلی میں پوندی کا میدان ہے ٹھیک ہے اور بینیسیا یہ بھی اٹلی میں جیسے اٹاولی بھاسی پرانت بھی سامل تھے ٹھیک ہے جو آپ کا یہ ہینسبرگ سمراج تھا اس میں اٹلی کے یہ سا پرانت بھی سامل تھے ہنگری میں آدھے لوگ جو ہے مینگیار بھاسا بولتے تھے جبکہ باقی لوگ جو ہے بیبین بولیوں کا استعمال کرتے تھے گالیسیا میں کلین ورگ پولیس بھاسا بولتا تھا مطلب الگ الگ جو ہے یوروپ کے الگ دیسوں میں الگ الگ لوگ بھاسا بول رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان دیسوں میں راشتواد کو لانا ہوگا تو ایک بڑا سنگھر سے چنوٹی ہے ان پر بہت ساری سموہوں کے علامہ ہینسبرگ سمراج کی سیما ریکھاؤں کے بھیتر بھاری سنکھیاں میں کھیتی کرنے والے لوگ ادھیر ادھین عوستہ میں رہتے تھے جسے اتر میں بہیمین اور جو ہے سلو واک اور کانی اولا میں سلو بینس اور جچڑ میں کرویٹ اور پورپ کی طرف جو ہے ٹرانسی بیلیا میں رہنے والے جو ہے راومن لوگ تھے ٹھیک ہے تو یہ کچھ الگ الگ راج ہیں ٹھیک ہے ایسا فرق رانیتک ایکتہ کو آسائن سے بڑھاوا دینے والا نہیں تھا ان طرح طرح کے سموہوں کو آپس میں باندھنے والا تتو کیونس سمراج سمراج کے پرتی وہ آپ کی سب کی کیا کوٹا تھا نشٹہ رکھتا تھا کہ سب جو راج تھے سب جو ہے سمراج کے پرتی نشٹہ کی بھاونہ رکھتے تھے راشتواد اور راشت راج کا بیچار کیسے اُبھرا ان چھیتروں میں راشتواد کا کیسے اُبھار ہوا کیسے یہ پنپا اس کو بارے بتایا گیا تلکہ ہے کلین ورگ اور نیا مدھیم ورگ تو کلین ورگ جسے ہمارے جمیدار ورگ کہتے تھے اسی کو یوروپے کلین ورگ کہتے تھے اور یہ لوگ جنتہ کا سوچار بہت کرتے تھے اور راجاؤں کے ساتھ ملے رہتے تھے اور ایک نیا مدھیم ورگ کا وہاں کیا ہوا اُدھے ہوا تو اس میں کون لوگ تھے لکھا ہے سماجک اور راجنیتی روپ سے جمین کا مالک کلین ورگ یوروپی مہادیوب کا سب سے پربت سالی ورگ تھا تو جمین پر راجنیت پر سماجک اور راجنیتی اور جمین پر سارا مالک کس کا ہوتا تھا کلین کا اور یہی لوگ زیادہ سوچار کرتے تھے ٹھیک ہے بھی میں نے بتایا اس ورگ کے صدر ایک ساجہ جیون سیلی میں بندے ہوئے تھے جو چھتریوں بی بھاجنوں کے آر پار بیس تھی وہ گرامی للاکوں میں زیادہ جائزات اور سہری حویلیوں کے مالک ہوتے تھے کون کلین ورگ ٹھیک ہے اور راجنیتی کاریوں کے لیے اچھ ورگوں کے بیچ جو ہیں وہیں فرنچ بھاسا کا پریوگ کرتے تھے ان کا سمبند اچھ ورگوں سے ہوتا تھا اور راجنیتی کاریوں میں یہ لوگ فرنچ بھاسا کا یوچ کرتے تھے کلین ورگ کے لوگ ان کے پریوار اکثر بیباہک بندھنوں سے آپس میں جڑے ہوتے تھے مگر یہ سکسالی کلین ورگ سنکھیا کے لحاظ سے ایک چھوٹا سمو تھا ملوے سنکھیا میں چھوٹے تھے لیکن ساسن پورا کرتے تھے جن سنکھیا کے ادھکانس لوگ کرسک تھے پشم میں جمین پر قرائے دار اور چھوٹے کاسکار کھیتی کرتے تھے جبکہ پوروی اور مدھ یوروپ میں بھومی کسان بھوم جو ہوتی تھی وہ بیسال جگیداروں میں بٹی ہوئی تھی جس پر بھوداس کھیتی کرتے تھے بھوداس کسانوں کو کہتے تھے ٹھیک ہے تو پشمی اور مدھ یوروپ کے حصوں میں ادھوگی اتپادن اور بیعپار میں بردی سے سہروں کا بکاس اور وارجک ورگوں کا ادھے ہوا تو جب پشمی میں اور مدھ یوروپے ادھوگی بکاس ہوا تو وہاں تیجی سے سہروں کا بکاس ہوا جب ادھوگی بکاس ہوگا تب ہی سہروں کا بکاس ہوا کیوں جو ہے ادھوگی چھتروں میں کام کرنے کے لئے گاؤں سے آئیں گے تو جب سہروں بسیں گے تو سہروں کا بکاس ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے جس کا استیت باجار کے لیے ادھوگی کرن اٹھاویں صدیق کے دوسرے بھاگ میں آرم ہوا یہ اس کے بارے ہم اگلا چپٹر میں پڑھیں گے بھی لیکن فرانس اور جرمنی کے راجیوں کے کچھ حصوں میں یا ستابدی کے دورہ نہیں ہوا تھا تو کچھ دیسوں میں جو ہے ادھوگی کرانتی بہت پہلے شروع ہو گئی بہت بیعاپک پہمانے پہ نہیں ہوئی اس پر کیلیہ کے فضل اپنے سمالک سمو استیت وہ مجدوروں کا ورگ تھا کولین بھی سے ساتھ اکاروں کی سمابتی کے بعد سچھت اور ادھوگی مدھیم ورگ کے بیچ راشتی اکتہ کے بچار لوگ پر یہ ہوئے تو یاد جو یوروپ میں سچھت ورگ تھا اسی کو مدھیم ورگ کہا گیا اس میں سرمک ورگ بھی سامل تھا اور یہی بعد میں راشتی اکتہ کی بات کرنے لگا پورے یوروپ میں اور اپنے بچار کو بنانے لگا یہ چاہتا تھا کہ پورے یوروپ پر راشتی اکتہ آئے اور راشتی کی بھانہ پیدا ہو جائے آگے لکھا ادھاروادی راشتی کے کیا معنی تھے اس میں جو ہے ادھارواد یعنی ریلیجم سبد لتین بھاسا کے مول جو ہے لیبرگ پر آدھاریت تھا جس کا آجاد ٹھیک ہے تو ادھارواد میں آجاد جو ہے سبد چھپا ہوا تھا نئے مدھیم ورگ تو نئے مدھیم ورگ کون تھا جو میں آپ کو بتایا جو نئے مدھیم ورگ کے لیے ادھارواد کا مطلب تھا بیکتی کے لیے آجادی اور قانون کے سمجھ سب کی برابری تو جو اس مدھیم ورگ تھا وہ ادھارواد کو اس ارث بے سمجھتا تھا کہ ہر بیکتی کو آجادی ملے اور قانون کے سامنے سب کیا ہو برابر ہو رانیتی روپ سے ادھارواد ایک ایسی سرکار پر جو سہمتی سے بنی ہو جب ہم جنتہ کی سہمتی سرکار بناتے ہیں تو ہم اسے ادھارواد رانیتی بیوستہ کہتے ہیں فرانسیسی کرانتی کے بعد ادھارواد نرنک ساسک اور پہدری ورگ کے بیسے سادھکار کی سماپتی ہوئی سمیدھان اور سنسدی پتنی سرکار کا پچھ دھر تھا انسویں سدی کے ادھارواد نیجی سمپتی کی ستیتو کی انیوارت پر بل دیتے تھے لیکن یہ جروری نہیں تھا کہ قانون کے سمجھ برابری کا بیچار سب کے لیے مطا ادھکار کے سمجھ پچھ میں تھا ٹھیک ہے پہلا ایرانیتک پریوگ تھا اور وہاں مت دینے اور چنے جانے کا عدھکار کی سمپتی وان پر سمپتی ہوتی تھی پر سمپتی بہین پر سمپتی محلاؤں کو راج نیتک عدھکار سے ونچت رکھا گیا تھا وہ اوٹ نہیں دے سکتی تھی نہ چناؤ لڑ سکتے تھے کیول تھوڑے سمیں کے لیے جیکوبین ساسن کے سمیں سبھی اویس پرسو کو مطادھکار پر تھا مگر نیپولین کی سہیتہ پونہ سیمیت مطادھکار واپس لائی تو جب وہاں پہ کرانتی ہوئی تو سب کو ایک بار مطادھ دینے کا مطادھکار پرسو کو دیا گیا مہلاؤں کو نہیں دیا گیا لیکن جب نیپولین آیا تو اپنی سہیتہ میں پونہ جب قانون لگو کیا تو اس نے مطادھکار کو کیا کیا پھر سیمیت کر دیا اور اس نے مہلاؤں کو آویس درجہ دیتے ہوئے پتیوں کے ادھین کر دیا مطلب وہ کیول پتیوں اور پتیوں ادھین رہیں گی انہیں کوئی ادھکار نہیں ہوگا یا نیپولین نے کیا آگے لکھا ہے سمپور 19 صدی اور 20 صدی کے آرمبی قورسوں میں مہلاؤں اور سمپتی بھین پورسوں نے سمار رانیتک ادھکاروں کی مانگ کرتے ہوئے آندولن چلائے تو ان کو جن کو رانیتک ادھکار نہیں ملا تھا ان لوگ جو کیا آندولن شروع کر دیا خاص پورس جن کے پاس سمپتی نہیں ہوتی تھی اور مہلائیں آرثی شیط میں ادھارواد بجاروں کی مکتی اور چیز پونجی کے آوہ گمن پر راج دوران لگائے گئے نینتروں کو ختم کرنے کے پچھ میں تھا 19 صدی کے دوران بھرتے ہوئے مدھی مور کی یا جور دار مانگ تھی کہ آئیے ہم 19 صدی کے پہلے بھاگ میں جرمن بھاسی علاقوں کا ادھارن لیں نیپورین کے پرساسنی قدموں نے قدموں سے انگلہ چھوٹے پردیسوں سے 39 راج کا ایک مہا سنگ بنا تھا تھے جب اس نے لگاتا نیپورین نے کیا تو اسے ایک سنگ بن گیا اسے پرتے کی اپنی مدرہ اور ناب تولک پرنالی تھی 38 میں ہمبرگ سے نیو ریمبرگ تک جا رہا اپنا مال پیچنے والے ایک بیعپاری کو 11 سیما سرک ناکوں سے گجرنا پڑا جب وہ جانے لگا تو سیما سرک لیا جانے لگا تو اتنے راج تھے 39 راج تھے تو ہر بیعپاری کو ناکے پر چونگی دینا پڑتا ہے آگے لکھا ہے اور ہر بار 5% سیما سرک دینا پڑتا تھا سرک اکثر وستوں کا وزن یا آکار کے انسوا لگائے جاتے تھے چونکہ ہر چھت کی اپنی ناپتول بیوستہ تھی کیونکہ ہر چھت الگ راج میں رہے گا سب کی ناپتول بیوستہ کیا رہی سب کا کر الگ رہے گا حساب لگانے میں سمجھ لگتا تھا مثلا کپڑے کو ماپنے کا پیمانہ لے تھا اس کی لمبائی جگہ بدلنے کے ساتھ گھرٹی میں ایک سہر ہے وہاں پہ 55.1 سنٹی میٹر ملتا تھا جبکہ نیو ریمبرگ میں 65.6 سنٹی میٹر اور فرائی ورگ میں 53.5 سنٹی میٹر کپڑا ملتا تھا ایک ہی سنٹی میٹر کپڑا کی پیمانہ راج میں الگ طریقے سے تھا آگے لکھا ہے نئے وارج ایسی پرسکیوں کو آرثک بیرمے اور بکاس میں بادھک مانتے ہوئے ایک ایسے اکی آرثک چھتے کے نرمار کے پچھ میں تھے ترک دے رہتے ملتا جو نئے وارج کے لوگ تھے بیاپاری ورگ تھے وہ چاہتے تھے یہ ساری بسمتائیں ہٹ جائیں اور ایک جیسی آرثک بیرمے پڑھالی کو لگو کیا جہاں ایک بیوستہ لگو ہو جہاں وستو اور لوگ پونجی کا آوگمن بادھ رہیت کر سکے 1834 میں پرسہ جرمن ہوتا تھا ایک سلک سنگ جو ہے جال بیرائن اسطھاپیت کیا گیا پہلی بار ایک سلک سنگ اسطھاپیت دو کر دی گئی جو اس سے پہلے 30 سے اوپر تھی جہاں 30 سے ادھیک مدرائیں ہوتی تھے اس کا مطلب ہے آپ سب ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ریلوے کے جال نے گت سیلتہ بڑھائی اور آرثک ہیتو کو راشتی کی کر سہائق بنایا بناب رہی بیعا پک راشتی وادی بھاؤ ناؤ کو آرثک راشتی وادی کی لہر سے مجبوط کر دیا جب آرثک روپ سے لوگ ایک ہونے لگے تو کہن راشتی وادی بھاؤ جرمنی میں پھیلنے لگی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں 1815 کے بعد ایک نیا روڑ یواد کا جنم ہوا پرانی پرامپراؤں کو ماننے والے کو روڑ یوادی کہتے ہیں تو کہ یہاں لکھا بھی ہے روڑ یواد کہتے ہیں ایک ایسا رانیتی درسن جو پرامپرہ اصطھاپی سنستاؤں اور ریواجوں پر جوڑ دیتا ہے اور تیج بدلاؤں کی بجائے کرمک اور دھیر دھیر بکاس کو پراتھمیتہ دیتا تو جو روڑ یوادی ہوتے ہیں وہ جلدی بدلاؤں کو سوکار نہیں کرتے ہیں اور پرانی پرامپراؤں میں ہی زیادہ وہ بسواس کرتے ہیں تو اٹھارہ سو پندرہ کے بعد جو ہے ایک نیا روڑ یوارگ یوروپ پہ جنم لیا تو لکھا ہے اٹھار سو پندرہ بارامپرک سنسطھائیں جیسے راجطنطر چرچ سماجی اوچ نیچ سمپتی اور پریوار کو بنائے رکھنا چاہیے بدل یہ لوگ چاہتے تھے کہ سمپتی اور پریوار سمپتی محلاؤں کو نہ ملے سماجی روپ سے لوگ بکھرے ہوئے رہے چرچ کا پربوت بنا رہے اور راجطنطر بنا رہے یہ روڑ ہوادی سوچتے تھے پھر بھی ادکتر روڑ ہوادی لوگ قرآن تی سے پہلے دور میں واپس نہیں چاہتے تھے نیپولین دوارہ شروع کیے گئے بریوار تنو سے انہوں نے یا جان لیا کہ راجطنطر جیسی پارامپری سنسطھاؤں کو مجبوط کرنے میں سچم تھا ٹھیک ہے راج کی طاقت کو زیادہ کارگر اور مجبوط بنا سکتا تھا ایک آدھونک سینا کسل نوکر ساہی گسیل ارثو سامن ثواغ اور بھو دا ستو کی سماپتی یوروپ کے نیرنک راجاؤں کو سکتی پدان کر سکتے تھے ملللہ یہ تھا کہ سب جیسے سماپ کر دی جائیں گی تو وہاں پر کیا ہوگا ایک راج ستن کی اچھے سے کی جا سکتی ہے 1815 میں بیٹین روس پرسا اشتیا جیسے یوروپ یہ سکتیا جنہوں نے ملکر نیپولین کو ہرائیا تھا نے پرتن دھی یوروپ کے لیے ایک سمجھوتہ تیار کرنے کے لیے بیانہ میں ملے تو یاد دکھنا جو آپ بیٹین روس پرسا اشتیا یہ سب لوگوں نے ملکر نیپولین کو واتر لوگ کے مدر یود میں حجب بھرائیا تھا تو ملکر کے ان لوگوں نے بیانہ جو ہے بیانہ میں ایک سمجھوتہ کیا وہاں پر اس سمجھولن میں ایمیجوانی اشتیا کے چانسلر ڈیوک میٹل نکھ نے کی تھی تو یاد گھنا کیونکہ اشتیا کی رہدھانی بیانہ ہے تو وہی پہ کیا گیا جس میں پردندھیوں نے 1815 کی بیانہ سندھی تیار کی جس کا تدیس ان کئی سارے بدلاؤوں کو ختم کرنا تھا جو نیپولیائی یودھوں کے دوران ہوئے تھے جب نیپولیائی نے بہت سار یودھ کیا تھا جتنے بدلاؤ کیے تھے اس سب بدلاؤ کو سماپ کرنا تھا فرانس اسی کرامتی کے دوران ہٹائے گئے بروبو بنس کو ستہ میں بحال کیا گیا اور فرانس نے ان علاقوں کو کھو دیا جن پر کبجہ اسے نیپولیائی کیا گیا تھا فرانس کی سیماؤ پر کئی راج قائم کر دیا گئے تاکہ بھبی سوئے فرانس بستار نہ کر سکے تو فرانس کے آس پاس کئی راج استحابیت کر دیا گئے اسے فرانس آگے بستار نہ کر سکے اتا اتتر میں نیدر لینڈ راج استحابیت ہوتا پھر مائپ دے سکتے ہیں فرانس کے اتتر میں دیکھو نیدر لینڈ ہے تو نیدر لینڈ کو استحابیت کیا گیا اس کے بغر میں بیلجیم تھا بیلجیم بھی بنایا گیا اسے فرانس کا بستان نہ ہو سکے اس میں بیلجیم سامل تھا اور دچھر میں جو ہے جنوہ جوڑ دیا گیا پرسہ کو اس کی پشمی سیماؤں پر مہاتون نئے علاقے دیئے گئے تو پرسہ مطلب کیا ہو گیا آپ کا جرمنی کو جرمنی کی سیمہ لگتی ہے فرانس سے جبکہ اشتیا کو اتری اٹلی کا نیتر سوپ گیا مگر نیپولین نے تھرٹی نائن راجیوں کا جو جرمن مہات سنگ اسطحپت کیا تھا اسے برقرار رکھا گیا تو جرمنی راجیوں کا جو سنگ بنایا تھا اس کو نہیں سمت کیا گیا بیانہ سندھی کے دوارہ پور میں روس کو پولینڈ کا ایک حصہ دے دیا گیا تا کی جبکہ پرسہ کو سینس نی کا ایک حصہ پردان کیا گیا ان سب کا مکھ دیس راجیوں کی بہاری تھا جنہیں نیپولین نے برخاص کر دیا تھا جہاں جہاں نیپولین نے برخاص کیا تھا راجیوں کو اس کو بیانہ سندھی کیا گیا پونہ اسطحپت کیا گیا ساتھی ایوروپ میں ایک نئی روڑی وادی بیوستہ کائم کرنے کا لچ بھی رکھ گیا کہ وہاں روڑی پرمپرہ پھر سے اسطحپت کی جائے اٹھار سو پندرہ میں اسطحپت روڑی وادی ساسن بیوست تانہ ساتھی وہ الوچنا اور آسہمتی برداس نہیں کرتی تھی اگر مال لیجیے اگر کوئی ان کی الوچنا کر دیتا تھا اور ان سے کوئی آسہمتی رکھتا تھا تو وہ برداس نہیں کرتی تھی اور ان کو ڈنڈ دیتی تھی اور انہوں نے ان گدبریوں کو دبانا چاہا جو سارکاروں کی بیدھتہ پر سوال اٹھاتی تھی جدت تر سارکاروں نے سینسر سیب کے نیم بنائی بیچار جلگتے تھے مرللہ اس میں یہ کہا گیا تھا کتابوں پر سینسسیب لگا دے گیا آگ باروں میں کہ راجاؤں کا بیرودھ نہ سیب لگا دیا گیا تھا ٹھیک ہے یہاں دے سکتے ہیں یہاں پر چطر دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر بودھ جی بی بیٹھے ہیں لیکن انہیں بولنے کی اجادی نہیں ہے اسی چیز کو یہاں پر چطر کے ماد ہم سے بتایا گیا ہے پٹی بان کے بیٹھے ہوئے آگے راشت وادیوں کو بھومی گت کر دیا بھون گئے چھپ گئے ٹھیک ہے بہت سارے یوروپی راجیوں میں کرانتھ کاریوں کو پر سچھا دینے اور بیچاروں کا پرچار کرنے کیلئے گپت سنگھن اُبھر آئے تو جو راشت وادی نیتہ تھے جو کرانتھ کاری تھے انہوں تو بیانہ کاری اس کے بعد جو راج سہی بھی اس ستھاپی کی گئی تھی اس کے خلاف کرانتھ کاری لوگ تھے ساتھ ہی ستنتہ اور مکتی کیلئے پرتبت ہونا اور سنگھر کرنا کرانتھ کاری ہونے کیلئے جلوری تھا جدتر کرانتھ کاری راشت راج کی اس ستھاپنا کو آجادی کے اس سنگھر کا انیوار حصہ مانتے تھے تو کرانتھ کا سہارا پرال جیسے ہمارے دیش میں بھگا سنگ جیسے نیتاؤ نے کرانتھ کو اپنایا تھا ایسا ہی وہ بیکتی تھا اٹلی کا کرانتھ کاری جو سیف ہی مینس اس کا جن 1807 میں جنیوہ میں ہوا تھا اور وہ جو ہے کاربو نری کے گپت سنگ تھن کا سدس بن گیا تھا 24 سال کی گوا عوست میں جو ہے لیگوریا میں کرانتی کرنے کے لیے اسے بحس کر دیا گیا تھا تک پہشاد اس نے دو اور بھومیگت سنگ اپنا کی پہلا تھا جو ہے مارسوئی میں ینگ یوروپ جس کے صرف پولینڈ فرانس اٹلی اور جرمن راجیوں میں سمان بیچار رکھنے والے یوہ تھے ٹھیک ہے ان لوگوں نے مل کر کے سنگ بنایا کہ ہمیں کرانتی روپ سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے میسنی کا بسواز تھا کہ اس ور کی مرجی کے انوصہ راشت کی ہی منوسیوں کی پرکرطی اکائی ہوتی ہے اٹلی چھوٹے راجیوں اور پردیسوں کے بندوں کی طرح نہیں رہ سکتا ہے مطلب وہ اٹلی کو ایک کرنا چاہتا تھا کیونکہ اٹلی کئی راجیوں بھی بھاجت تھا اسے جوڑ کر راشتوں کے بیعاپک گر بندھن کے اندر ایک اکی جو ہے گر تنتر بنانا ہی تھا یا اکی اٹلی کی مکتی کا آدھار ہو سکتا تھا اس موڈل کی جرمنی فرانس سوجر لینڈ اور پولینڈ میں گفت سنگھرن قائم کر دی گئے جو میسلینی جسے کہہ سکتے ہیں میسلینی دیکھا گیا کہ اس ہی موڈل پر لوگوں نے دیسوں میں کیا کیا سنگھر بنانا شروع کیا گفت سنگھرن جسے ہم اور آگے بڑھا سکے میسلینی دورہ راج تنتر کا گھور بیرود کیا گیا اور پرجہ تانتر گھن تنتروں کے اپنے سوپرنس میسلینی نے روڑی وادیتہ کو ہرا دیا پرجہ تانتر بیوستہ کو لٹلی میں کیا کیا ستھ پیت کیا اور روڑ وادی بیچار کو کیا کیا اس نے پرجہ کر دیا آگے لکھا ہے مینٹر نکھ نے اسے ہماری سماجی بیوستہ کا سب سے خطرناک دوسمن بتایا تھا کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ راج بیوستہ میں جو ہے اس نے راج تانتر کو ختم کر دیا اس لئے اس کا بیرود ہو آٹومن سمراج کے سوبے آئی لینڈ اور پوڑین ایسے ہی کچھ چھیتر تھے ان کرانتیوں کا نیتر ادھار وادی اور راشت وادی وں نے کیا جو سچھت مدھی مورگ بیشش ورگ تھے تو سچھت ورگ کے لوگ تھے انہوں نے ہی ادھار واد راشت واد کو بڑھانا کا شروع کیا ٹھیک ہے جو اٹلی اور جرمنی کے راج آٹومن سمراج کے سوبے تھے وہاں سے یہ بیوستہ کیا ہوئی شروع ہو گئی اس میں کون کون لوگ سامل تھے تو یہ آپ ادھار وادی راشت وادی لوگ ہیں جو سچھت مدھی مورگ میں کون لوگ سامل تھے جو کرانتی کا نیترد کر رہ تھے تو اس میں پروفیسر اسکول ادھیاپک کلرک وانجک بیابار میں لگے مدھی مورگ کے لوگ اس میں سامل تھے پرثم بیدرو فرانس میں جولائی اٹھار سو تیس میں ہوا بربو راجہ جنہیں اٹھار سو پندرہ کے بعد ہوئی روڑ ہوادی پردکیلیا کے بیٹھا دیا گیا انہیں اب ادھار وادی کرانتی کاریوں نے اس بار ان کو کیا فرانس میں سماپ کر دیا راجت سماپ ہو گیا ان کی جگہ ایک سم بیدانک راجت اس تھاپیت کیا گیا جس کا ادھر چلوئی فلیپ تھا میٹر نک نے ایک بار یہ ٹپڑی کی تھی جب فرانس چھیکتا ہے تو باقی یوروپ کی سردی جکھام ہو جاتا ہے ساری کرانتی جڑ تھی وہ کہاں شروع ہوتی تھی فرانس کیونکہ فرانس میں بیوستہ بہت ارجی ہوئی تھی اب پورے یوروپ پر اس کا پر بھار پڑھتا تھا یہی لکھا ہے اس نے میٹر نک نے کہا نیدر لینڈ جو کس سے الگ ہو گیا اس سے الگ ہو گیا جس نے پورے یوروپ کے سچ تبیجات اور میں راشتی بھاؤنا وں کا سنچار کیا وہ تھی یونان کا سوطنت سنگرام 15 صدی سے یونان آٹومن سمراج کا حصہ تھا یعنی جو یونان تھا جس گریق کہتے ہیں وہ آٹومن سمراج کا حصہ تھا یوروپ پہ کرانتکاری راشتو آدی کی پرگتی سے یونان کا آجادی کیلئے سنگھر 1801 کیس میں کیا ہو گیا آرم ہو گیا یونان میں راشتو آدی کو نیرواز کر رہے یونان کے ساتھ پششمی یوروپ کے انیگ لوگوں کا بھی سمرتھن ملا کو یوروپ سبیتا کا پالنا بتا کر جو ہے پرسنسا کی اور ایک مسلم سمراج کے برد یونان کے سنگھر کیلئے جنمت جھٹایا کیونکہ آٹومن سمراج کیا تھا مسلم تھا انگریج کبھی لارڈ بائرن نے دھن اکٹھا کیا اور بعد میں یودھ میں لڑنے بھی گئے اور 1824 اسٹامبول ترکی کا پارٹ ہے اس کو مدھکال میں کہتے تھے اسٹامبول کو مدھکال میں کہا جاتا تھا کسٹن تونیا یہ بات یا دکھنا تو 1832 میں کسٹن تونیا کی سندھی ہوئی سندھی نے کیا یونان کو ایک ستنت راشت کی مانت دی تو یونان جو آج گریق ہے یہ کسٹن تونیا سندھی کے بعد ایک الگ دیس بنا اور یہ کرانت کاریوں کی دین تھی ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں لکھا ہے 1848 ادار وادیوں کی کرانتی اب ادار وادیوں کی کرانتی کی سروح ہوتی ہے لکھا ہے 1848 میں جب انیک یوروپی دیسوں میں گریبی بیروز گاری اور بھکمری سے گرست کسان مجدور بیدرو کر رہے تھے تب اس کے سمنانتر پڑھے لکھے مدھی مورگی کی ایک کرانتی بھی ہو رہی تھی مدھی مورگ کے لوگ کرانتی کر رہے تھے کسان اور مجدور بیدرو کر رہے تھے کہا پر یوروپ پہ 1848 ٹھیک ہے فروری 1848 کی گھٹناؤں سے راجہ کو گدی چھوڑنی پڑی اور ایک گھرطنط کی گھوشنا کی گئی جو سبھی پورسوں کے ثابت مطا دکار پر آدھر پر پورسوں کو مدی دینے کا دیا گیا یوروپ کے آنے بھاگوں میں جہاں ابھی تک سوطنت راشت راج اسٹیت میں نہیں آئے تھے جیسے جرمنی اٹلی پولینڈ اشٹرو جو ہے ہنگیرین سمراج وہاں کے ادھروادی مدھی مور کی اسٹری اور پورسوں نے سنبیدھان واد کی مانگ کو راشتی ایک 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 دیا جن دیسوں میں مہلاؤں کو مطادکار نہیں ملا تھا تو مہلائیں بھی کیا سنبیدھان پریس کی ستانتہ اور سنگھر مرانی کی آجادی جیسے سنسدی سیدھان تو پر کیا تھا آدھاری تھا جرمن علاقوں میں بڑی سنگھیا مرانی سنگھر نے فرینکفرٹ جرمنی کا ایک سہر ہے سہر میں مل کر ایک سرب جرمن نیسلن ایسیمبلی کے پچھ میں مددان کا فیصلہ کیا جرمنی میں جو ہے ایک مددان کا فیصلہ کیا کہا پر فرینکفرٹ میں اٹھارہ مئی اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو نیرواچیت پرتنی دھیوں نے ایک سجے دھجے جلوس میں جا کر فرینکفرٹ سنسد میں اپنا ستھان گرہن کیا یا سنسد سنٹ پال چرچ میں آیوجیت ہوئی انہوں نے ایک جرمن راشت کے لئے ایک سمیدھان کا پراروپ تیار کیا اس راشت کی ادھشت ایک ایسے راجہ کو سو پی گئی جسے سنسد کے ادھین رہنا تھا جب پرتنی دھیوں نے پرسا جرمنی کو قرار دھانی تھی سویکار کر راجاؤں کا ساتھ دیا جو نروا چی سب کی بیرودی تھے جہاں کلی نور اور سینہ کا بیرود بڑھ گیا وہیں سنسد کا سماج آدھار کمجور ہو گیا اور سنسد نے مدھی مرگوں کا پربھاو ادھک تھا جنہوں نے مزدور اور کاریگر کی مانگو کا بیرود کے اندر مہیلاؤں کو رانیتک ادھکار پردان کرنے کا مدہ بیباد اسپد رہا کی مہیلاؤں کو رانیتک ادھکار دینے کی بات کبھی کیا ہی نہیں حالانکہ آندر میں ورسوں سے بڑی سنکھا میں مہیلاؤں نے سکریہ روپ سے بھاگ لیا تھا اور مہیلاؤں نے اپنے رانیتک سنگھر ناستحپیت کیے اکبار شروع کیے رانیتک بیٹھ کو اور پردسل میں سکرت کی اس کے باوجود انہیں اسیمبلی کے چناؤں کے دوران جو ہے کیا ہوا اور دینے کا ادھکار یا انہیں چناؤں میں بھاگ نینے کا ادھکار جو ہے مات ادھکار سے کیا گیا ون چت کر دیا گیا جب سینٹ پال چرچ میں فرنکفرٹ سنسد کی سبھا آیود کی گئی تھی تا مہیلاؤں کو پر پر چپکو کی طرح درسن دیرگہ میں کھڑے ہونے ادھکار دیا گیا چتر میں دکھایا گیا سینٹ پال چرچ میں فرنکفرٹ میں مہیلاؤں دیکھ سکتی ہیں میں ہست چھپ نہیں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اس سب کام وہاں پر اس سمیں کیے گئے اس کو یہاں پر دکھایا گیا ہے یہاں ایک ہے نادی واد کیا ہے اس تری پروز کی سماجی آرثی رانیت سمانتہ کی سوچ کے ادھار پر مہیلاؤں مہیلاؤں یوروپ پہ آگے لکھا ہے حالا کی روڑی وادی طاقت جو ہے اٹھار سو اٹھار وادی آن کو دبا پانے میں کامیاب ہوئی جو روڑی وادی جو لوگ تھے وہ ادھار وادی آن کو اٹھار سو وادی تک کیا دبانے میں سفل ہوئے کیونکہ پرانی بیوستہ بحال نہیں کر پائے یہ روڑی وادی کون لوگ ہوتے ہیں جو پرانی بیوستہ کو مانتے بھی یہ بحال تو نہیں کر پائے لیکن راجاؤں کو یا سمجھ میں آنا سروح ہو گیا تھا کہ ادھار وادی راشت وادی کرانت کاری کو ریایتیں دے کر ہی کرانتی اور دون کے چکر کو سماپ کی جا سکتا ہے مطلب ان کو مار پیٹ کا سماپ نہیں کر سکتے ہیں انہیں ہم کو ریایت دے کر ہی ایسا کر سکتے ہیں اتا اٹھار سو اٹھار اس کے بعد مدھ اور پوروی یوروپ کی نیرنگ کس راج ساہیوں نے ان پریورتنوں کو آرم کیا جو پرشمی یوروپ اٹھار سو پندرہ سے پہلے سے ہوئی تھے پرشمی یوروپ پہ پہلے سراشتو واد کی بھاو نار پور بھی یوروپ پہ نہیں ہو رہی تھی وہ ہی یہ کرانتی اور بڑھ گئی اس پرکار ہینسبرگ ادھکار والے چھتروں اور روس میں پھو داست اور بن ہوا مزدوری سماپت کر دی گئی ہینسبر ساسکو نے ہنگری کے لوگوں کو زیادہ سویتتہ پردان کی حالاکہ اسے نیرنکس میاروں کے پربت کا راستہ ہی صاف ہوا چیئے جو ہے کچھ تو سویتتہ دی گئی لیکن پھر بھی وہاں پہ کرانتی زیادہ سفر نہیں ہو پائی اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو کے بعد یوروپ پہ راستہ واد کا جن جنت انتر اور کرانتی سے الگاؤ ہونے لگا تو جنت انتر سے اور کرانتی سے دھیدرے وہاں پہ راستہ واد مکہ کیا ہوا الگ ہونے لگے راج کی ستہ کو بڑھانے اور پورے یوروپ پر رائنیت پربو تو حاصل کرنے کے لئے روڑ ہوادیوں نے اکثر راشتہ وادی بھاؤناؤں کا استعمال کیا روڑ ہوادی کیا کرتے تھے راشتہ بھاؤناؤں کا استعمال کرتے تھے اور اکثر راشتہ کی بھاؤناؤں دوسری پرساری میں ڈالتے تھے اسے اس پرکریا میں دیکھا جا سکتا ہے جس سے جرمنی اور اٹلی ایکی کریت ہو کر راشت راج بن گئے تھے جیسا کی آپ نے دیکھا ہے کہ راشتہ وادی بھاؤنائیں مدھی مرگ جرمن لوگوں میں کافی بیابت تھی راشتہ وادی بھاؤناؤں سفیت کہاں تھی مدھی مرگ میں طاقس نے مل کر کیا کیا دبا دیا تھا تو ایک بار راشت نرمار کی پہل تو شروع کی گئی ادھار وادیوں کے دورہ لیکن سینہ اور راجاؤ نے مل کر کیا کیا اس پہل کو دبا دیا ان کا پرسہ اس کے بڑے پرسہ مطلب جرمنی کے بڑے بھو سوامیوں نے بھی سمرتھن کیا اس کے پرسہ نے راشتی کی کن کے آندھول کا نیتر سمح لیا اب پرسہ سے راشتی آندھول کیا ہوا شروع ہو گیا اس کا پرمکھ منتری آٹو وان بسمار اس پر کیا کا جنگ تھا تو یاد بسمار نے جرمنی کیا ایک کیا تھا اور پرسہ سے آندھول کی کی مدد کر کے اور نوکر صحی مطبع حکار مدد سے بسمار نے یہ کام پورا شروع کر دیا سات ورسوں دوران اسٹی یا ڈین مار اور فرانس سے تین یودھوں میں پرسہ کو جیت ہوئی اور کس کے نیتر میں بسمار کی پرکی پوری ہوئی جنوری اٹھارہ سو اکتر میں ورسائے میں ہوئی ایک سمار میں پرسہ کے راجہ بلیم پرثم کو جرمنی کا سمرات گھوست کیا گیا تو یاد کھنا اٹھارہ سو اکتر میں جو ہے جرمنی کیا ہو گیا ایک ہو گیا ٹھیک ہے بسمار کے نیتر میں اٹھارہ جنوری اٹھارہ سو اکتر کی صبح بہت تھنڈی تھی جو ہے میرس میں ہوئی سبح نے پرسہ کے کائیجر بلیم پرثم نے جرمن راج کی سمرات کیا گھوشنا کر دیا اور یہی پہ جرمنی راج کی کیا ہو گئی گھوشنا کر دی گئی جرمنی میں راج نیمار کی پرکریا نے پرسہ راج کی سکتی کے سمپرمت کو درسائیتا ہے نی راج نے جرمنی کی مدراز بینکنگ اور کارونی اور نیائی بیوستہوں کے آدھونی کی کارن پر کافی جوڑ دیا اور پرسہ دورہ اٹھائے گئے قدم اور اس کی کاروہی باقی جرمنی کے لئے جو ہے اکثر ایک مادل بن گیا جو ہے جرمنی کا ایک 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 مادل بن گیا کہ ہمیں بھی ایک ہونے کار مل سکتا ہم بھی ایک ہو سکتے ہیں اب ہم جرمنی کی ایک 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 پرسہ تھا پرسہ اتنا بڑا راج تھا اور یہ ہم ہنوور تھا یہاں پہ ایک راج آپ رائن لینڈ تھا جہاں کوئلا اور لوہائ کا چھت تھا ایک آپ بابیرین چھت تھا جو اشتیہ سمراج کے پرحاو میں یہاں تھا ایسے سے چھوٹے بہت سارے راج تھے بڑے تھے وہ سارے راج کیا ہو گئے ایک ہو گئے اور ایک ہو گئے اور کس کے نیت اتنا بسمار کے نیت اتنا تو اسی چیز کو یہاں پر دکھایا گیا کہ جرمنی کی ایک ہونے میں جو ہے کون کون سے راج کہا کہا بٹے ہو ہے تو جو بعد میں کیا ہو گئے ایک ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم لوگ بات اٹلی کی کریں گے اٹلی کی کرن کی لکھا ہے جرمنی کی طرح اٹلی میں بھی رانیتک بکھنڈن کا ایک لمبا اتحاص تھا جرمنی جو ہے الگ بھاگ بٹا تھا راج میں اور اس اٹلی بھی بٹا تھا اٹلی اٹلی بان سانوکت راج بہو راشتی ہینس برگ سمراج میں بکھرا ہوا تھا ٹھیک ہے پہلے آپ اس کو دیکھ لیں گے پڑھتے ہیں یہ آپ کا اٹلی ہے اٹلی جو ہے کئی راج بینیسی راج الگ تھا لمبارڈی راج الگ تھا اور آپ سانڈینی راج الگ تھا اور یہ کچھ دیوب تھے وہ بھی الگ الگ تھے ٹھیک ہے تو جرمنی کی طرح اٹلی بھی کیا تھا الگ راج میں بھا جت تھا اور سب کو جو ہے ایک کیا گیا تو ایک نئے اٹلی کا ہوا نیرمار ہوا ہے ٹھیک ہے اب آگے ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں لکھا ہے انیسویں صدی کے مد میں اٹلی سات راج میں بٹا ہوا تھا جس میں ایک سانڈینی پیٹ مار میں ایک اٹلی راج دھرانے کا ساسن تھا اتری بھاگ اشتی جو ہے ہینس برگ کے ادھین تھا جو اتری والا چھت تھا وہ ہینس برگ راج کے اندھر تھا مد الانگ پر پوپ کا ساسن تھا پوپ مطلب وہاں پر چرچ کا ساسن تھا تو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کا یہ مد والا راج ہے یہاں پر پوپ کا ادھیکار تھا اور جو یاب کا یہ اشتی دیش یہاں ہے اس سب اشتی کا پربط تھا ہینس برگ سمراج کا اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے آگے لکھا ہے مد الانگ پر پوپ کا ساسن تھا اور لکھا ہے دچھری چھتر اسپین کے بربو راج کے ادھین تھا دچھری چھتا اسپین کے ادھین تھا اتاولی بھاسا نے بھی ساجہ روپ حاصل نہیں کیا اور ابھی تک اس کے بیبید چھتری اور اسثانی روپ موجود تھے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا اٹھار سو تیس کے دسک میں جو ہے محسنی نے ایک اتاولی گر راج کے لیے ایک سوب بیچاری کارکرم پرسط کرنے کی کوشش کی اس نے اپنے دیسوں کے پرسار کے لیے ینگ اٹلی نامک گپ سنکھن بھی بنایا تو جو مسلینی تھا اس نے ینگ اٹلی نامک گپ سنکھن بنایا اور اسی کے مادیم سے پرچار کرنا شروع کیا کہ ہمیں ایک نئے دیس کے روپے آگے آنا چاہیے 1831 سے 1848 پر کرانت کاری بیدروہوں کی اصفالتہ نے یودھ کے جرئے اٹاولی راجیوں کو جوڑنے کی جمہداری سنڈینیا پیٹ مار کے ساسک بکٹر جو ہے ایمی نیویل دوتیے پر آگئی اس شیط کے ساسک ابھیجات ورکی نجروں میں جس نے اٹلی کے پردیس کو کی کرنے والے آندرل کنی تو کابور جو ہے اٹلی کے ایک کرنے سب سے بڑے آندرل کنی تو کیا تھا اٹاولی ابھیجات ورکے تمام امیر اور سچھت سدرسیوں کی طرح ہوا اٹالی بھاسا سے کہیں ادھک بہتر فرنچ بولتا تھا فرانس نے سانڈینیا پیٹ مارڈ کی ایک چطور کوٹ نیت سندھی جس کے پیچھے کابور کا ہاتھ تھا سانڈینیا پیٹ مارڈ 1859 میں اشتیائی بلو کو ہرا کر پانے میں کامیاب ہو گیا تو جو آپ کا یہ دیا ہے سانڈینیا پیٹ مارڈ دیا ہے یہ کہاں پر ہے آپ نیمیس سینکوں کے علامہ جو ہے گیری بالڈی تو گیری بالڈی بھی ایک مکبھوم کنی بھائیا گیری بالڈی کے نیت بھاری سنکھیا میں سسکت سویم سیوکو نے اس یود میں حصہ لیا اور 1860 میں دچھر اکلی اور دوست جو سیسلی کے راج میں پرویز کر گئے اور اسپینی ساسکو کو ہٹانے کے لیے آسطھانے کسانوں کا سمطل پانے میں سفل ہو گئے تو یاد دکھنا دچھل چھے وہیں سے اسپین کا عریکار تھا ہرانا شروع کر دیا 1861 میں ایمونیل دوتیے کو ایک اٹلی کا راج گھوشت کیا گیا مگر اٹلی کے آدھکاس سنیو آسی جن میں نیران چھتا سا چھتا نہیں تھی نیران چھتا تھی کہ در کافی اوچی تھی ابھی بھی ادھاروادی راشتو وادی بیچار دارہ سے انجان تھی مدو جاگر نہیں تھی کس ادھاروادی اور راشتو وادی بیچار دارہ سے دچھلی اٹلی میں جن عام کسانوں نے گری بارڈی کو سمرتھن دی کیا تھا انہوں نے اٹالیا کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تھا اور وہ مانتے تھے کہ لا ٹانلیا بکٹر سیمونیل کی پتنی تھی تو ٹھیک ہے اس طرح سے وہاں پہ دھیر دھیر کیا ہوا بیوست تھا بدلنے لگی ٹھیک ہے آگے لکھائے بیٹین کی عجیب داستان کیا تھی کچھ بھی دونوں نے ترک دیا ہے کہ راشت اور راج کا موڈل یا آدرز گریٹ بیٹین ہے بیٹین میں راشت راج کا نرمار اچانک ہوئی کوئی اتھل پتھل یا کرانتی کا پیڑام نہیں تھا یا ایک لمبی چلنے والی پرکریا کا کیا تھا بیٹین میں اٹھانی صدی کے پہلے بیٹانی راشت تھا ہی نہیں اور بیٹانی دیو سمو جسے بیٹیس دیو سمو کہتے ہیں میں رہنے والے لوگ انگریج بیل سکوٹ اور آئیریس کی موکھ پہچان نجاتی تھی اور ان سبھی جاتی سمو کی اپنی سنسکرتی ہوتی تھی آپ اس موکھ دیکھ سکتے ہیں اس موکھ دیکھیں گا آپ بیٹیس دیو سمو ہے اس میں جو ہے ایک بیل سراج ایک سکوٹ لینڈ ایک آئیل لینڈ ہے چار راج مل کر ہی یوکی کا نرمار کرتے ہیں یہ بھی آپ کو اچھے س یاد رکھنا ہے ٹھیک کیا ہوئے بعد میں ایک ہو کر یوکی بنائے تھے آگے لکھا ہے سنسکتی اور رانیتی پرمپرائیں تھی ان کی سب کیا تھی الگ الگ تھی لیکن جیسے جیسے آنگل راشت کی دھان دولت اور جو ہے اہمیت اور ستہ میں بردی ہوئی وادیو سمو کے ان راشت پر اپنا مطلب انگلیجیوں کی سنسد نے 1688 میں راجت سے طاقت چھین لی اور اس سنسد کے مادھیم سے ایک راشت راج کا نرمال ہوا تو آجائے دکھنا وہاں پہ راجت تانت جو بیوستہ تھی وہاں سے طاقت چھین لی گئی پاور لے لی گئی اور سنسد کو دے دی گئی جس کے کندر میں انگلیج تھا کندر بڑا راج تھا اس لیے وہاں پر ایسا کیا گیا انگلیج اور سکوٹ لینڈ کے بیچ جو ہے ایکٹ آف یونین نے سی یونائیٹ کینگڈم آف گریٹ بیٹین کا گھٹن ہوا ٹھیک ہے تو یادگنا انگلیج اور سکوٹ لینڈ دبا کیا ہو گیا بڑھتا چلا گیا ایک بیتانی پہچان کے وکاس کا آرثیہ ہوا کہ سکوٹ لینڈ کی خاص سنسکرطی اور آنیت سنسطھاؤں کو یوجن عبد طریقے سے دبایا گیا تو سکوٹ لینڈ چونکی سامل ہوا تھا تو اس کی سنسکرطی کو سپو کیا کیا دبا دیا گیا اور اس کے اس ستھان پر انگلین لوگوں پربت کیا ہو گیا جیدہ ہو گیا اسکوٹ ہائی لینڈ کے نیواسی جن کیتھولک کلوں نے جب بھی اپنی آجادی کو بیقت کرنے کا پریاس کیا انہیں جبر جست دمن کا سامنا کرنا پڑا اسکوٹ ہائی لینڈ کے لوگوں کو اپنی جو ہے گیلی بھاسا گیلک بھاسا بولنے اپنی راشتے پوساک پہننے کی منہ ہی تھی اس میں بہت سائی لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنے پر کیا کیا گیا مجبور بھی کیا گیا ٹھیک ہے آئی لینڈ کا بھی کچھ ایسا ہی ہس ہوا تو آئی لینڈ کہاں پر ہے تو آئی لینڈ یا دکھنا یا میں دیکھ سکتے ہی انگلینڈ کے پچھ میں ہے اور یہ ایک دیوپ بیتانی پربھاؤ سے کبرد کیتھلیک ویدروہوں کو نرمتہ سے کچھ دیا گیا اور جو ہے بول ٹون اور اس کی انگلینڈ جو ہے آئی رس مین کی اگوائی آسفر ویدروہ کے بعد اٹھان سو ایک میں آئی لینڈ کو بل پوربک انگلینڈ کینگڈم میں سامل کر لیا گیا آئی لینڈ اور انگلینڈ میں ستورتہ کا بھاؤ آج بنا ہوا ہے ایک نئے بیتانی راشت کا نرمان کیا گیا جس پر انگل سانسکر کیا گیا جو ہے جیدہ تھا نئے بیٹین کے پرتی چن بیتانی جھنڈا یونین جیک اور راشت یہ گان جو ہے کو بڑھا دیا گیا اور پرانے راشت اس سنگ میں جو ہے مات سہیوگی کی روپ میں ہی رہ گئے تو انگلینڈ کی پاور بڑھ گئی اور باقی جو ان کے ساتھ ملے تھے ان کی پاور کیا ہو گئی آگے بڑھتے ہیں لکھا ہے راشت واد اور سمراج واد یہ کیا ہوتا ہے راشت واد کا وہ آدر سوادی جنت تانترک سبح نہیں رہا جو صدی کے پرثم بھاگ میں تھا اب راشت واد سیمت لچھو والا ایک سنکیر سی دھان بن گیا تو راشت واد کیا ہو گیا سی مرت چلا گیا اس بیچ دور میں راشت واد ایک دوسرے کے پر انردار ہوتے چلے دھین لوگوں کی راشت واد اکان چھاؤ کا کیا استعمال کیا راشت واد کی بہا ہو گئی دبتی چلی گئی 1871 کے بعد یوروپ پہ گمبر راشت واد تناؤ کا سروت بالکن چیتر تھا بالکن چیتر میں بہت سارے دیس ہیں دیس آگی یہاں پر لکھے بھی گئے ہیں جاتے بھنتا بھی الگ چاتے اور الگ سمجھائے کے لوگ یہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں لکھا بھی ہے اس میں آدھنک رومانیا آدھنک رومانیا بولگاریا البینیا یونان میسیڈونیا کرو ایسیا بوسینہ ہرجی گوبینہ سروبینیا سربیا اور مانٹن نگرو سامل تھے ٹھیک اب سب کو آگے دیا ہے چھتر کے نیوازیوں کو عام طور پر جو ہے سلاو پکارا جیدہ تھا یہاں کی لوگ کیا کہتے تھے سلاو کہتے تھے بالکن چھتر کا ایک بڑا حصہ آٹومن سمراج کے نیانتر میں تھا بالکن چھتر میں رومانی راشتو واد کے بیچاروں کے فیلنے اور آٹومن سمراج نے آدھونی کی کن اور آنتر سدھاروں کے جریعے مجبوطی برانا چاہا کینطو اس میں بہت کم سفلتہ ملی ایک کے بعد ایک اس کے ادھین یوروپی راشتیت اس کے چنگوں سے نکل کر ستنت کی گھوشنا کرنے لگے تو جو بالکن چھتر کے دیس تھے جو آٹومن سمراج کے ادھین تھے وہ سب کیا ہو گئے آجاد ہونے لگے بالکن لوگوں نے آجادی یا رانیت ارکاروں کے اپنے داؤوں کو راشتیت کا آدھار دیا انہوں نے اتحاس کا استعمال یا ثابت کرنے کیا کہ وہ کبھی سوتنتر تھے کنطو تت پس چات بیدیسی سکتی انہیں ادھین کر لیا بالکن چھت کے بیدروہ راشتی سمہوں نے اپنے سنگھر سو کو لمبے سمیے سے کھوئی آجادی کو پاس پانے کے آدھی جو ہے پریاس وں آنے کی امید رکھتا تھا ملک کبجہ کرنے کوشش کرتا تھا سمراج واد کو بڑھانا چاہتا تھا پرسیتیاں اور ادھین جتر اس لئے ہو گئی کیونکہ بالکن چھتر میں بڑی سکتیوں کے بیچ پرتیس پردھا ہونے لگی اس سمیہ ایوروپی سکتیوں کے بیچ بیابار اور اپنی ویسوں کے ساتھ نوسینک اور سین طاقت کے لئے گہری پرتیس پردھا تھی جس بیچ سمراج آگے بڑھی اس میں یا پرتیس پردھائے کھل کا سامنے آئی روس جرمنی انگلینڈ اس کے بعد آپ کا ہنگری کی ہر طاقت بیچ سکتیوں کی پکڑ کمجور کر کے چھیت پر اپنے پربھاو کو بڑھانا چاہتی تھی تو چاہے روس ہو چاہے جرمنی ہو چاہے انگلینڈ ہو چاہے آٹوم یا ہنگری ہو یہ سب کیا کہتے تھے بالکن چھت پر کبجہ کرنا چاہتے تھے اس علاقے میں کئی اُدھ ہوئے اور پرثم بیس بھی رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا یوروپ کا مائپ ہے اور اس میں سمراج بیستار کو دکھا رہا ہے بیٹیس سمراج کا جو بیستار کہا تک پھائلا ہوا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹیس سمراج یہ ہے اس بیستار پورے اتری امریکہ پر یا افریقہ میں یہاں پر گھانا میں یہاں پر کینیا میں یہاں انڈیا میں یہاں اسٹیلیا میں ان سب شیطروں میں بیٹیس راج پھائلا ہوا تھا اسی چیز کو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے سمراج جو سے جوڑ بیز بنا لیا تھا سمراج پربھت کا بیرود کرنے لگے کیونکہ وہ ادھکار تھا تو بیرود کریں گے جیسے ہم کیا تھے ہم ایک ہمارا دیش بھی کیا تھا اپنے بیز تھا تو ہم بھی بیرود کر رہے تھے اس طرح جو بھرائج گئے کیونکہ ہر جگہ لوگوں نے اپنی طرح بیش راشت بیقصیت کیا مگر بیچار ہے کہ سماج کو راشت راج میں گھٹیت کیا جانا چاہیے اب سبح بھابی اور سار بھامی مان لیا گیا تو راش راج کو آج جرورت ہو گئی ہے اور ہر دیش بیقصیت اوکے تینک یو